اس لیکچر میں ہم ایک فنکشن بنائیں گے جو کہ ایک نمبر ریسیف کرے گا اور اس نمبر کا جو ہے سکوئر آپ کو پرنٹ کر کے دے گا اگر آپ اس کو 2 پاس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے سکوئر 4 پرنٹ کرے گا اگر آپ اس فنکشن کو 3 پاس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے 9 جو ہے اس کو پرنٹ کرے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے فنکشن کو ویلیو پاس کریں گے اور فنکشن اس ویلیو کو ریسیف کرے گا تو ویلیو کو ریسیف کرنے کے لئے فنکشنز میں آرگمنٹس یا پیرامیٹرز کو ہم یوز کرتے ہیں سو آتے ہیں quote کی طرف اور یہاں پہ میں جو ہے ایک function define کرتا ہوں return اس کا wild ہوگا function کا نام ہوگا square of اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں int number square کے spelling غلط ہوگئے سو یہاں پہ اس کی body ہوگی اب اس function definition کا مطلب یہ ہے کہ function کا جو نام ہے وہ ہے square of function کا return type نہیں ہے اور function کیا کرے گا یہاں پہ ایک number کو receive کرے گا تو یہ basically argument یا parameter ہے اور ایک ہی number کو وہ receive کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے print کر دینا ہے اس number کا square square of dollar num is dollar num multiply by num تو message print ہوگا square of num اس میں جو بھی number ہوگا وہ print ہوگا is اور پھر وہ multiply ہو کے آپ کو square بتائیں گے اب اس function کو ہم call کس طرح کریں گے so main میں میں top پہ اس function کو call کرتا ہوں square of اور basically آپ کو بتا رہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک integer value کو pass کرنا ہے اگر آپ کچھ pass نہیں کریں گے تو آپ کو error ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو red line میں بتا رہا ہے بتا رہا ہے کہ one positional argument expected کہ ایک argument چاہیے positional but آپ نے کچھ بھی pass نہیں کیا but zero found so یہاں پہ let's suppose ہم لکھتے ہیں two تو یہاں سے آپ function call کر رہے ہو square of یہ function یہ function کا نام ہے اور two یہاں سے pass کر رہے ہیں تو جو two آپ pass کر رہے ہیں یہاں آئے گا اس number میں store ہو جائے گا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جس type کا variable ہوگا اسی type کے آپ نے value بجوائیں گے let's suppose اگر آپ اس کو بجوائتے ہیں yes تو یہ yes کو accept نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے string ہے the argument type string cannot be assigned to the parameter type and کہہ رہے ہیں کہ آپ اس string کو اس integer میں assign نہیں کر سکتے so جس type کا آپ کے پاس parameter ہے argument ہے اسی type کی آپ نے value جو ہے وہ بجوائنی ہے اب آپ جب اس کو run کریں گے تو یہاں پہ top پہ آ رہا ہے کہ square of two is four تو basically یہ جو ہے function execute ہو گیا اس کی body اور آپ کو result آ رہا ہے اب اگر آپ یہاں پہ لگتے ہیں کہ square of five تو یہاں سے جو ہے ابھی آپ five بجوائے ہیں five یہاں پہ آئے گا اور message print ہوگا square of five is five into five سے آپ کو 25 ملے گا execute کرتے ہیں اس کو تو یہاں پہ آپ کو یہ second function call square of five is twenty five تو یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ value کس طرح receive کرتے ہیں function کے اندر آپ سمجھو کہ یہ یہاں پہ آپ اس کو ایک input دے رہے ہیں اور یہ جو function ہے وہ اس input کو use کرتے ہوئے آپ کو result دے رہے ہیں اب آپ کے لئے ایک چھوٹی سی assignment یہ ہے کہ آپ نے ایک function بنانا ہے جو کہ کسی بھی number کا cube معلوم کرے cube calculate کرے گا let's suppose اگر آپ two بھی جواتے ہیں تو وہ آپ کو print کرے گا eight two multiply by two multiply by two تو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی assignment ہے اور اس کو solve کر کے آپ comment section میں paste کر سکتے ہیں kindly subscribe اور channel thank you for watching اللہ حافظ